ای ایم آئی سیلری سے بھی ڈبل ٹریپل ہوگی ہے یا آپ کوئی بیجنس ویپ آر کام دندہ کرتے ہیں آپ کا جتنی انکم ہے اس سے تین سے چار گناہ کی ای ایم آئی ہوگی ہے تو اب آپ کیا کر سکتے ہیں ساتھ کیوں آپ کے پاس پیسے ہیں تو ان کے پیسے دے دیں اور مرے وقت آپ کو اپنے گھڑے سے نکال لیں نہیں پیسے ہیں تو روگ کہ تو گرہ تو کیا کرے گا دنیا کا کوئی گرہ درتی پہ آگے آپ کا کچھ نہیں بگاڑ جاتا اور یہ چونی چھاپ تو سودہ ہی کچھ نہیں ہے ان کا یمرات تو بیٹھتا ہی ہے مردی بکا جاتا ساتھ کیوں بہت سے آدمی ہمارے پاس ایسے آتے ہیں ہمارے ساتھ ہمارے کلائنٹ جوڑتے ہیں ٹیلی فونکل یا پرسنل میٹنگ کرنے کے لیے بھی آتے ہیں میجر ہیں کرنل ہیں بہت بڑی بڑی پوسٹوں پہ ہیں ملٹری میں ہیں یا ویسے بھی بہت بڑی بڑی پوسٹوں پہ ہیں بیجنس ویپ آر کام دندہ کر رہے ہیں جتنی ان کی سیلری ہے اس سے چار چار پانچ پانچ گنا فائیو انڈر ٹائم یعنی کسی کی ایک لاکھ رپے انکم ہے تو چار لاکھ پانچ لاکھ تک اس کی ہی ہماری ہو چکی ہے یا آپ کی کسی آدمی کی ایک لاکھ رپے انکم ہے سیلریڈ سے یا کسی بیجنس سے وہ چار پانچ لاکھ رپے ہی ہی ہماری ہو چکی ہے اب بہت سے آدمی یہ بھی مارے سے ٹیلی فونکلی اڈوائی لیتے ہیں کہ سر بینک این بی ایف سی کمپنی نے گلت کیا ہے بھائی اس نے لون کیوں دیا جب ماری سیلری ایک لاکھ رپے تھی یا ماری انکم ایک لاکھ رپے کاغچوں میں دکھ رہی تھی ارے بھائی اس میں کمپنی کا قصور نہیں ہے ہم فیک اڈوائن دیتے ہیں ڈیسینٹ اڈوائن دیتے ہیں اس میں آپ کا ہی قصور ہے آپ نے کیوں لیا بھائی اس نے دیا ارے وہ تو کہا دیکھا دسویں منجل سے کود مار جا تو مار جو گے گیا لیا کیوں ایسے لوگ فسٹ جو رہے ہیں اس جاڑ میں نبے پرسنٹ آدمی شیر بجار میں ننگڑ ہو کے اس میں آ رہے ہیں یا کرپٹو کرنسی میں یا کسی بھی انت رہ کے جوہے میں میں تو شیر بجار کو بھی جوہے ہی کہتا ہوں کیوں وائے ارے کتنے آدمی سکسسفل ہیں اس کام میں کتنے آدمیوں نے پیسہ کمائے اس میں انگلیوں پہ گن سکتے ہیں میں نے تو ایک آدمی کا نام پتا بھائی راکیس جن جن والا اس کے علاوہ بھی ہوں گے دیس میں کچھ لیکن انگلیوں پہ گن سکتے ہیں دس بیس پچاس بس میکسیمم اب کتنے کروڑ آدمی ننگڑ ہوئے آرہے پچیس کروڑ سے بھی زیادہ مارے دیس میں لوگ یہ جوہا کھیلت رہے ہیں سیر بجار میں پیسہ لگا رہے ہیں تو پھر تو اس کا مطلب غیر ریشو نکالے تو ایک کروڑ میں سے ایک آدمی نے پیسے کمائے لیے نڈینوے لاکھ نڈینوے اجار نو سو نڈینوے آدمی انہیں پیسے گسوڑ دیے تو اس سے بچیں اور یہ کرپٹو کرنسی اور کئی طرح کے اور جوہے سٹے چلے ہوئے ہیں ان سے بچیں میں تو جو مارے پاس آتے ہیں ان کو کہتا ہوں بھج جتنے پیسے اپنے تھے ان کا ہی سٹا کھیل لندہ ان کا ہی جوہا لگا لندہ تو ان کو شیر بجار میں لگا رہا ہے تو ان کو کرپٹو کرنسی میں لگا لندہ یہ ایکسٹرا پیسے لے کے بھی یہ کرنسی ہے تو وہ بھی بے کوفی کہ وہ اپنا جو پیسہ آرننگ کر رہے ہیں کسی بھی طریقے سے جوب کر رہے ہیں بجنس کر رہے ہیں وہ پیسہ اس میں لگانا اور یہ مہاں بے کوفی ہے کہ لون لے کے بھی اس میں پیسہ لگانا لون لے کے پیسہ کسی بجنس میں لگاؤ ویپار میں لگاؤ کام دندے میں لگاؤ اب لوگ کہہ رہے ہیں بھائی شیر بجار میں ٹریڈنگ میں بھید ہو جگہ ابھی مارے ساتھ میں جا رہا تھا پچھے کرناٹک بینگلو روم ہے مارے ساتھ جو مارے کلائنٹ مارے سے ملے ان کی بھی یہی سیم پرولم تھی جو بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں ابھی میں ان کا نام ڈسکلوز نہیں کروں گا دیکھ رہے ہوں گے تو وہ سمجھ بھی جائیں گے ان کو بھی میں نے ہی بولا ہے کہ بھائی اس کو شیر بجار کو چھوڑ دے اب ان کے پاس صرف آج کی ڈیٹ میں ڈائی کروڑ رپے کے قریب بچے ہوئے ہیں پہلے ان کا لون تھا بھیاسی کروڑ رپے گئے اٹی ٹو سی آر کا اب صرف ڈائی کروڑ رپے بچے ہوئے ہیں اب وہ کیا کر رہے ہیں شیر بجار میں لگا رہے ہیں اس کو بھائی ڈائی کروڑ سے ڈائی سو کروڑ ہو جگئے اور پھر میں تو صدو مجھ سے آڑا کا بھی جیسے راجہ بن گیا تھا صدو مجھ سے آڑا بھائی اس نے میند کری تھی اس آدمی نے تب ہی دیس بھی دیس میں اس کا نام ہوئے تو انہیں شیر بجار میں لگا کے پیسے نہیں کمائے تھے سٹا جوا کھیل کے پیسے نہیں کمائے تھے کسی کے ساتھ گاڑی گلوچ کر کے پیسے نہیں کمائے تھے اب وہ سوچ رہا ہے میں ڈائی سو کروڑ پہ کمال ہوں اور پھر میں دوبارہ فیکٹری کار کھڑا کر دوں میں نے اس کو سمجھایا بھائی یہ ڈائی کروڑ پہ بھی بڑھ جنگے سمیں منڈا پانچ لگائے گا منڈا چھے آ جگی ارے آپ ایک بات سمجھو بھائیو جو اتنے رچ آدمی ہیں سا اپنے دیس کے ہی لگا لو امبانی ہے ڈانی ہے ڈاٹر صاحب ہے یہ کیا سیر بجار میں پیسے لگاتے ہیں اگر آپ اتنے شانے ہیں تو وہ بھی آپ سے بھی جیدہ کلیون آپ سے بھی جیدہ شانے ہیں اگر ڈائی کروڑ کے ڈائی سو کروڑ بن سکتے ہوں سو کروڑ رپے ایکسٹرا تو آپ جیسے چار پانچ لاکھ آدمیوں کو نکر لگا لے گا ہو اور سب کو ڈائی دائی کروڑ رپے دے دے گا یا پانچ پانچ کروڑ رپے دے دے گا کہہ دے گا بھائی پانچ سو کروڑ رپے کر کے میرے کو دے دو اور آپ کی سیلری دس کروڑ رپے مننا ہے تو آپ کو اپنا پیسے لگانے کی جوٹی نہیں تو وہ کیوں فیکٹری کار کھانا لگا رہے ہیں کیوں الگ الگ اترے کے بجنس کر رہے ہیں کیوں موبائل کے سروس پروائیڈ کروا رہے ہیں جیو کھول رہے ہیں پیٹرول پمپ لگوا رہے ہیں لوگوں کے انہ پچاس تر کے ریفائنری کھول رہے ہیں کپڑے کام کر رہے ہیں اور انہ پچاس تر کے ائرپورٹ لے رہے ہیں ڈھکے پہ اور انہ پچاس تر کے کام کر رہے ہیں تو کیا وہ بے کوف ہیں گیا آپ ان سے زیادہ سمجھدار ہوگا بھائی اس میں پیسے اگر اس سے ہی کمائی ہوتی ہو تو ان کو کیا جورت ہے فیکٹری کار کھانے لگانے کی ارے وہ تو پہلے ہی لاکھوں کروڑ رپے لگا ہے لے کے بیٹھے ہیں وہ لاکھوں کروڑ رپے شیر بجار میں لگا دیں گے اور وہ اربوں کروڑ رپے ہو جائے گا مطلب ساری دنیا کا پیسہ ان کے پاس چلا جائے گا جب یہ بات سمجھ میں آجے گی تو آدمی کسی بھی طرح کے جوہے میں پیسہ نہیں لگاتا سب سے خطرناک شوک دنیا کا جوہہ کھیلنا ہے بس ارے کوئی دارو پیوے گا دپے پیوے گا بیڑی پیوے گا سگرٹ پیوے گا سمیک پیوے گا گھنجہ پیوے گا افیم کھاوے گا کتنے کی کھا لے گا ایک لیمیٹ تو ہے یار اس کی کتنے کی کوئی آدمی سراب کتنے کی پی لے گا ایک جار کی دو جار کی پانچ جار کی فائیو سٹار میں جا کر دس جار کی پندرہ کی پچیس کی بس ابہ جتنی مرجم اینگی دارو پچیس جار کی کوئی نہیں پی سکتا پندرہ جار کی پی لیمیٹ ہوگی بھئی ایک آدمی اپنے پندرہ جار پہ میکسیمم خراب کر سکتا ہے اور اس میں جوہے میں ارے پندرہ کروڑ کر دے سو پچاس کروڑ کر دے پندرہ سو کروڑ کر دے پندرہ جار کروڑ کر دے یا جتنے مرجم ارپور پیس میں ایک بار میں کراب کر لے تو یہ سب سے خطرناک شوک ہے اس کے ٹرپ سے بچیں اس کا لالچ میسہ بھرا ہے اور اب ایسا بھری علت ہو جاتی ہے لوگوں کی اب سوال ہی آتا ہے کہ کمپنی نے کیوں دیا ارے بھائی سب آپ نے کیوں لیا اب سوال وہ نہیں ہے کہ اس نے کیوں دیا آپ نے کیوں لیا ارے جو ہونا تھا وہ ہو گیا بیٹی تاہی بسار دے آگے کی سدھ لے اس چکر میں فس کے لوگ اب سو سائیڈ کر رہے ہیں آتا متیا کی کگار پہ پہ پہوچ چکے ہیں اب میں ان کو یہ سمجھاتا ہوں بھائی چلو فائننسل ڈیتھ تو آپ کیوں ہی جائی ہے بھائی اب آپ سے پیسہ نہیں دیا جا رہا تو سبھاوک بات ہے کہ نیچرل ہے کہ اب آپ سے پیسہ تو دیا نہیں جا رہا اب آپ سے آپ کا سیبل خراب ہو گئے ہوگا آپ بیجنس ویپ آر کام کوئی لون نہیں ملے گا ایسا نہیں ہے کہ لائف ٹائم تک نہیں ملے گا تین چار سال تک نہیں ملے گا اس کے بعد کوئی سیکیور لون لے لینا اس کو ٹائم لی بردے نا ایک سال کے لیے دبارہ پھر ایک سال کے لیے لے لینا اس کو ٹائم لی بردے نا پھر آپ کو ازلی لون ملتے گا اب سوال یہ آتا ہے کہ ان کے بیسے کہاں سے تھے لوگوں کو اتنے جیادہ سائیکلوجیکل پریسر میں لیا جا رہا ہے اتنے جیادہ منوں ویگانک دباؤں کے اندر لیا جا رہا ہے کہ انہوں نے بہت بڑا کوئی کرائم کر دیا ارے لون کی ای 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 ڈی فولٹ ہونا کرائم میں کنسیڈر نہیں ہوتا اپراد کچھ رہی نہیں مینی آتا سارے دیس کے کسی تھانے پولیس ٹیسن چونکہ میں آپ کے خلاف ای ای آر لوج نہیں ہو سکتی آپ کا پرچہ درج نہیں ہو سکتا ای 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 ڈی فولٹ ہونے انسیکیور لون ہم زیادہ تر لوگ لیتے ہیں جو اس میں لگاتے ہیں ایسے بہت کم آدمی میں نے دیکھے ہیں جو اپنی پروپرٹی کو موڈ گیج کر کے شیر بجار میں کیپٹو کرنسی میں انہ کسی چیز میں لگا رہے ہیں زیادہ تر انسیکیور لون ہی لگا رہے ہیں اب انسیکیور لون میں گھنٹہ نہیں اگھاڑ سکتے ہیں گھنٹہ نہیں اگھاڑ سکتے ہیں دیسینٹڈ وائلک کے ویڈیو دیکھیں ہماری ویڈیو کا ٹائٹل ہے کس لاکھ سے بھی زیادہ آدمی دیس بھی دیس میں اس کو دیکھ چکا ہے زیادہ سے زیادہ چیک باؤنس کا ایسی ایس باؤنس کا کیس کریں گے سیم ڈے جمانت ہو جگی بائی اینڈ جمانت ہو جگی کاسمیر سے لے کے کنیا کماری تک آسام سے لے کے گجرات تک مردیب کادیان کے پینل پر ایڈوکیٹ کام کر رہے ہیں ہم آپ کی بیل کروا دیں گے جمانت کروا دیں گے سیم ڈے جمانت ہو جگی بائی اینڈ جمانت ہو جگی آپ کو ایڈوکیٹ چیز آپ کو ایڈوکیٹ کروا دیں گے آپ کی سکن پر ایک نمبر آیا ہوا اس کو سیو کر کے میری ٹیم سے سمپر کر سکتے ہیں صرف ویڈس ایپ میسیج کر کے اب سوال ہی آتا ہے کہ کسی آدمی نے سوسائیڈ کر لیا یا سوسائیڈ کرنے کا دل اس کا کر لیا ہمارے پاس آگیا وہ کبھی جندگی میں آتا متیاں نہیں کرے کیوں ہم اس سے پوچھتے ہیں بھئی آپ کے یار پہرے رستہ دار میں کوئی آدمی ایکسپائر ہوگا سوسائیڈ کیا ہوگا کتنے آدمیوں نے اس کو فائننسل سپورٹ کری آپ نے کری یا کسی اور نے کری ارے آپ بھگوان نہ کرے آج امردیب کا آدھیان سوسائیڈ کر لیں تو کیا میرا سگا سڑا ان کو پال لگا میرے بچوں کو پالن پوشن کر لے گا یا میرا سگا بھائی ان کا پالن پوشن کر لے گا اگر کر بھی لے گا تو کیا ان کا لائف سٹائل ایسا ہی مینٹین کر دے گا اس بات کو چھوڑوں کہ میں آج فائننسل ایڈوائزر ہوں میں پیسہ کمارا رہا ہوں مان لو میں پیڈل رکھ سا چلا رہا ہوں یا میں تو ریڑی پٹڑی کا کام کر رہا ہوں یا میں ایٹ بجری دو رہا ہوں پان سو روپے میں ڈیلی کماتا ہوں فائنڈر روپے اب میں آج سوسائیڈ میں نے کر لیا کیا میرا بھائی یا میرا سگا ساڑا میرے بچوں کا ایسا ہی لائف سٹائل مینٹین کرتے ہیں جو میں صرف پان سو روپے کما کے ان کا لائف سٹائل مینٹین کر رہا ہوں اس کا جواب ہے نا اب سوال یہ آتا ہے جب میرا سگا ساڑا اور میرا سگا بھائی بھی میرے بچوں کا پان پوشن اُس طریقے سے نہیں کر سکتے تو دنیا میں صرف دو ہی رشتے ہیں ایک سگا ساڑا ایک سگا بھائی باقی سارے رشتے نام کے ہیں تو دنیا میں کوئی ایسا آدمی نہیں ہے جو ہمارے بچوں کا پان پوشن مارے طریقے سے کر سکے ان کا یہ وڑا لائف سٹائل مینٹین کر سکے جو آج ہم ننگوڑ ہونے کے بات بھی فائننسل ڈاؤن ہونے کے بعد بھی کر رہے ہیں اور جب تک ہم جندہ ہیں ابھی ہم جندہ ہیں آپ جندہ ہیں ہماری وڈیو دیکھ رہے ہیں فائننسل ڈاؤن ہے آپ کے بچوں کو پروبلم ہو رہی ہے بھگوان نہ کرے ایسا سٹیپ آپ ٹھانے کی سوچ رہے ہیں آپ نے اٹھا لیا ایک جار گناہ زیادہ دکھت آئے گی ابھی تو بچوں کو صرف فائننسل پروبلم آ رہی ہے اس سے بھی ایک جار گناہ فائننسل پروبلم آئے گی ابھی مورل سپورٹ تو ہے آپ کی وائف کو بیوی کو بچوں کو بھئی ہم ایک پون کریں گے مارا باپ آجے گا پتی آجے گا سکھ میں دکھ میں تب ہی ترنت پر باہ اسے آجے گا ننگڑ ہے ٹکٹا ہے بھٹا آگے کھڑا تو جگہ جب ان باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کوئی بھی آدمی مارے ساتھ جبتا ہے وہ کبھی بھی آتمتیا کرنے کی نہیں سوچتا کبھی بھی اس کے من میں بچانی آتا ایک بار جو سے مل کے نعرہ لگائیں گے جائز سے سرالوالوں کی